بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائل ساگر آپ کی خدمت میں ایک انتہائی تلق سچائی کے ساتھ پیش ہو رہا ہوں ناظرین اکرام ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے طیب اردگان کی دشمنی میں عرب پاگل ہو چکے ہیں پاگل پنگ کی انتہا میں وہ کہاں تک چلے گئے ہیں آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کے پاؤں تلی زمین نکل جائے آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو فرانس کے یہ میکرن نے جو حرام زدگی کی تھی اس کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے مسلمین غیر مسلمین احتجاج کر رہے ہیں دنیا کے کئی ممالک میں عیسائی جو ہیں انہوں نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے ریاکشن میں خدا نہ خواستہ مسلمانوں کی طرف سے بھی کچھ ہو سکتا ہے پر یہ انہیں یقین ہے کہ مسلمان کبھی بائبل کو نہیں جلائیں گے یا بائبل کی توہین نہیں کریں گے یا استغفراللہ وہ کبھی بھی حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کوئی غلط بات نہیں کریں گے ناظرین اکرام جرمنی کے پرچے آٹلیٹ میں ایک انٹرویو شائع ہوا ہے انور گیگرش کا یہ جو اس کا وزیر خارجہ ہے اس کو بڑی خارج ہوتی ہے یہ اس کا نام انور خارج ہونا چاہیے پتہ نہیں گیگرش کا کیا مطلب ہے مجھے تو ایسی سمجھاتی ہے اس نے اس کو پاکستان سے بڑی تکلیف تھی کہ پاکستان انڈیا کے خلاف کیوں ایسی حرکتیں کرتا ہے آپ کو پتہ جب یہ گرفتار ہوا تھا نا یہاں وہ ابنندن تو یہ بھی بڑا ماما بنا ہوا تھا اس کا سعودی عرب کے ساتھ تھا شہزادیہ نے اور اس نے مل کے پاکستان پر بڑا دباؤ ڈالا تھا کہ اس کو فوری رہا کرو جی نہیں تو یہ ہو جائے گا ہماری انڈیا میں سرمایہ کاری خاطر میں پڑ جائے گی تمہاری جنگ ہو جائے گی فران میں نے یہ تفصیل آپ کے خدمت میں عرض کی تھی اب اس نے انور گیگریش نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم استغفراللہ خاکم بدھن خاکم بدھن خاکم بدھن کہ ہم توہین رسالت کا یہ جو مسئلہ اس پہ ہنڈر پرسنٹ میکرن کے ساتھ کھڑے ہیں اس بدبخت نے کہا ہے کہ یہ میکرن نے جو بھی بکواس کی ہے نا اس کے مسلمانوں کے متعلق وہ ہنڈر پرسنٹ سیئے مسلمان ہیں ہی ایسے اور جو ہمارے ہمارا جو خلیفہ ہے محمد بن زید وہ مکمل فرانس کی حمایت کا اعلان کرتا ہے اور اس نے کڑ کیا نکالی کڑ یہ نکالی کہ جناب جو ہے نا یہ جتنا بھی معاملات دنیا میں اہ ہو رہے ہیں نا اس کے پیشے طیب اردگان ہے طیب اردگان نے تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بیس سو تیس کو زیادہ عرصہ نہیں رہ گیا اس کے بعد عربوں کو بھی اپنی حقات کا پتہ چالی جائے گا ہم تو ہمارے لئے تو سب برابر ہیں لیکن یہ جو انہوں نے عربی اور عجمی کی تقسیم شروع کر دی ہے نا یہ ان کے لئے بڑی طباہ کون ثابت ہوگی ناظرین اکرام مجھے نا حدیث کے لفظ با لفظ تو نہیں جانتا لیکن مجھے ایک حدیث یاد آرہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تب تک نہ اللہ قیامت نہیں دنیا پر برپا کرے گا جب تک کہ دنیا سے نہ وہ زمین سے خیر اور دین والے لوگوں کو اٹھا نہ لے اور یہاں یہ گاندبلہ یہ جھوٹے جو رہ گئی ہیں یہی رہ جائیں گی تب تک نہیں قیامت برپا ہوگی اور دوسری مسند احمد کی حدیث نمبر بارہ ہزار آٹھ سو انیس جو ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے یہ کہت بہت سنوں کہ جو اکثر ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم اس کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ عربوں کے لئے ہلاکت ہے یہ اس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی طویل حدیث ہے اس میں ان کی اصلیت دیان کیا کہ یہ کیسے ہو جائیں گے یہ عرب جن کے لئے ہلاکت ہے تو اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایسی صورت آ رہی ہے کہ صبح کو جو بندہ ہوگا نا مومن وہ شام کو کافر بن جائے کرے گا اور تھوڑی تھوڑی یہ ضرورتوں کے لئے نا اپنی مطاعت دین جو ہے نا اس کو بیش دیا کریں گے اور یہ کفر اختیار کر لیں گے اور بہت طویل ان کی تباہی و بربادی کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں اب شروع ہو چکی ہیں یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں یہ اس حوالے یہ جو کچھ عرب آپ کر رہے ہیں نا خاص طور سے اس کی دشمنی میں طیب اردگان کے دشمنی میں یہ طیب اردگان کو تشبیح دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ طیب اردگان پورا سینٹرل ایشیا پاکستان ملیشیا انڈونیشیا یہ دوسرے درجے کے مسلمان ہیں اور یہ پہلی درجے کے مسلمان ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے اللہ ان کو یہ توفیق دے کہ جو طیب اردگان کر رہا ہے یہ اس طرح کا عامل کریں یہ جو کفر کی دنیا ہے جو عالم اسلام پہ ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں وحشیوں درندوں کی طرح یہ ان کا کوئی صدباب کریں آپ کو اس بات کا شاید آپ کے لئے تکلیف دے ہو کہ اس میں یوہی میں اور سعودی عرب میں جن لوگوں نے جن دکانداروں نے فرانس کی وہ مسلمات پر وہ پٹیاں لگا کے بند کی تھی ان سب کو انہوں نے بڑا خاص ٹھیک ٹھاک لطاڑا ہے اور فرانس کی مسلمات وہاں فروخت کرنے سے منع کرنے کو جرم قرار دے دیا ہے یہ ہے ان کا ایمان ان حالات میں طیب اردگان جیسے شخصیت کا اور میں کہتا ہوں عمران خان کا کہ وہ آج بھی بدترین حالات میں آپ اسے منافقت سمجھے جھوڑ سمجھے جو مردی سمجھیں بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہم ان کی شان اقدس میں کیا اضافہ کریں گے وہ تو اللہ نے جو ان کے متعلق کہہ دیا اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن چلیے سمبولکل ہی ایک ہفتہ ہم منا رہے ہیں یہاں مجھے امید ہے جو پجاب حکومت نے اعلان کی ہے باقی حکومتیں بھی سبائی حکومتیں اعلان کریں گی اور دنیا کو احساس درانا بہت ہی ضروری ہے کہ اس مسئلے پہ حرمت رسول پہ سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کم پرنگائج کریں وَمَا عَلَيْنَ اِلَّا الْبَلَّاقِ الْمُبِينَ ناظرینِ قرآن آپ سے دلخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے گھر میں جتنی جگہ محصر ہے وہاں پر سبجیے کاس کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں اور سچ کے اسفروں میں ہمارا ساتھ دے آپ کا بہت شکریہ